تقریبا انیس سے ہم آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں محسوس اللہ تو الحمدللہ دیکھتے جہتے ہیں پھر آپ سے رابطہ ہوا پھر اور اس حاضر سے بھی ہم نے کہا کہتے ہیں کہ یہ فراد ہے تو جو حضرات خادمین حرمین میں جانے کے خواہش بند ہیں مخلصانہ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ حاجی کامران کا چینل دیکھیں اسلام علیکم سارے بھائیوں کا یہ بھائی ہیں یہ بھی اپنا ٹکٹ پاسپورٹ لینے آئے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے صاحب بھائی ہیں ان کو ٹکٹ پاسپورٹ وغیرہ بل گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے اب انشاءاللہ ان کی بس ٹکوبر کی فلائٹ ہے کراچی سے اور یہ جو ہے کہتے ہیں مکہ اور مدینہ جا رہے ہیں حرم پاک کی صفائی کے لئے مدینہ کی صفائی کے لئے انشاءاللہ تو یہ معرفہ جو آئی موجود ہیں صحیف علا بھائی ماشاءاللہ ان کا بھی حرم شریف میں یعنی کے خادمین کے نام ان کا سیلیکٹ ہو گیا سلام علیکم میں آپ کا مزبان کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاجی کامران خان تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں صحیف علا بھائی جن کا ماشاءاللہ خادمین شریف کے خادمین کا نام سیلیکٹ ہو چکا ہے اللہ کے گھر میں یہ خادمین بن کے جا رہے ہیں اللہ کے گھر یا اللہ کے نبی کے گھر میں انشاءاللہ ان کی ڈیوٹی لگے گی اور جیسے ہی آپ یہ جائیں گے سفر کریں گے جو بھی ڈیوٹی لگے گی جہاں پر بھی ڈیوٹی لگے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا جاؤں گا تو ابھی صحیف بھائی سے بات کرتے ہیں کہ یہ میرے تک کیسے پہنچے میرے سے رابطہ کیسے ہوا اور پروسس کیسے کیسے ہوا اور آج الحمدللہ ان کا ویزہ لگ چکا اور یہ داکومنٹ سپنا پاسپورٹیکل لینے کے لیے ہمارے پر موجود ہیں ہمارے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ ابھی تھوڑی در بعد جائیں گے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ پورا پروسیدری دکھا بھی دیں گے یہ کیسے کیسے گئے ہیں کیا کیا جھوٹی لگی انشاءاللہ تو ابھی باغت کرتے ہیں صاحب بھائی سے اسلام علیکم صاحب بھائی جی والسلام علیکم صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں کہاں سے ہم ہیں الحمدللہ صاحب زفر غیر ہے تصحیر علی پورہ امرائلہ کا اور رہتے ہیں ہم اسلام آباد میں تو دوہزار تقریبا انیس سے ہم آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو الحمدللہ دیکھتے دیکھتے ہم پھر آپ سے رابطہ ہوا پھر اور اس حاتف سے بھی ہم نے کہا کہتے ہیں یہ افراد ہے یہ یوٹیوب چینل والے افراد کرتے ہیں ان سے پچھتے ہیں میری ویڈیو آپ نے جب دیکھیں تھے بھائی آپ نے لوگوں سے ذکر کیا ہوگا کہ یہ شخص ہے یہ کامرہ نام ہے جو بھی انہوں نے پھر آپ کو یہ باتیں کہیں ہاں انہوں نے جب کہا کہ یہ افراد ہے آپ اس میں نہ جائیں یہ سب ایسے کر رہے ہیں تو اتنی تنخانی ہوتی ان کی سیرلی تو وہ کہتے ہیں بائیس ہو کوئی کہہ رہا میں نے کتنی بتائی تھی آپ کو آپ نے تو چار سو سیرلی اور اتنی ہی ہوتی ہے میرے خیال سے اتنی ہوتی ہے پھر اس نے ہم نے مطمئن ہو کہ ہم نے آپ سے پاسپورٹ ویزے آپ کو اپنی کارویش شروع کر دی پھر بیج میں جب وہ ویزے آئے تھے تو لگے بھی تھے لیکن میں بتا در چلوں کہ یہاں پہ جو صاحب بھی بات کرنے جا رہا ہے کہ پچھل دفعہ جو ویزے آئے تھے اور کے بعد وہ ویزے ریجیکٹ ہو گئے تھے اور وہ خادمین کے ویزے نہیں تھے کیونکہ میں اس پر میں انفرمیشن شیئر کرتا رہتا اور میں نے اس ٹیم ویڈیو پوست کر دی تھے کہ اب جو بھی جا رہا ہے خادمی میں وہ نہ جائے اور جو میں نے ویڈیو پوست کی جس میں میں نے منع کر دیا تھا صاحب صاحب کہ اب یہ خادمین کے ویزے نہیں ہیں جن لوگوں کے ویزے لگ چکے ہیں وہ منع کر دیں کمپنی کو تو بہتر ہے ورنہ یہ لیبر میں چلے جائیں گے لیکن اس پر کافی لوگوں کے ابھی بھی پومنٹس آ رہے ہوتے کہ ہمیں لیبر میں بھیج دیا ایسے کر دی ہے جبکہ میں نے ویڈیو پوست کر دی تھی اور جو میری ویڈیو دیکھنے والے تھے وہ لوگ منع ہو گئے تھے جیسے کہ صاحب بھائی ہیں صاحب بھائی کوئی پر چل گیا تھا تو میں صاحب بھائی سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس نے کیوں نہیں گئے جب آپ کا ویزہ لگ گیا تھا تو صاحب بھی آپ کیوں نہیں گئے تھے اس نے بس اس وقت ایسی تھا کہ ہم نے آپ سے جب رابطہ کیا تو ہم نے کہا جی ٹکٹ باسپورٹ کیس ہے کیا گیا تھا اب وہ اس وقت جدہ میں وہ کام کر رہے ہے لیور میں وہ خادمین پر نہیں جا سکا اس میں میری تو کوئی گلتی نہیں میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا جو میری ویڈیو دیکھنے والے اور اب سارے لوگ رکھ کے سے کوئی بھی نہیں گیا تھا جو کہ اب ماشاءاللہ جانا شروع ہو گئے ہیں خادمین میں تو یہ میرے خاصل ہے ان بھائیوں کے سوال کا جواب مل جگہا ہو کہ میں نے منع کر دیا تھا کہ اب یہ خادمین کے ویزے نہیں ہیں تو ابھی جو آپ کے ساتھ پراد ہو رہے ہیں آپ بچے ہیں آپ پیسے نہ دینا اور اس لئے میں اپنے ساتھ اپنے مل اللہ عبد المالک سے ماموں کو بھی ساتھ لائے ہوں تو مجھے تو یقین تھا لے کہ ابھی تک لوگوں کو یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ لگا یا نہیں لگا آپ جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی وہ ایک صاحب تھا آپ کے پاس آئے تھا وہ بجارہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اس کے پاس آئے تھا جو بجارہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا مجھے پکا یقین ہو گیا کہ الحمدللہ ہمارا کام الحمدلہ ہو چکا ہے اس پہ بھی کافی لوگ کہتے ہیں کہ میں پیسے دیکھیں ویڈیوز بناتا ہوں یہ فیئر ہوتی ہیں میں نے آپ کو پیسے دیئے ہوں اس میں صحبی لوگوں کا یہ بھی سوالت ہے کہ اتنے پیسے آپ لے رہے ہیں جبکہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں انفرمیشن شیئر کرتا ہوں کہ ریال طریقہ کیا ہے ویزا کہاں سے ملے گا تو آپ کیا میں نے آپ سے پیسے لیئے ہیں کوئی آپ نے مجھے دیئے ہوں یعنی کہ بس میں آپ کو بتاتا گیا آپ طریقہ کار کوئی پناتے گئے اور آج الحمدللہ کا ویزا لگ گیا ہے تو اس میں یہ بتائیں کہ میں نے کوئی لیئے ہیں آپ سے پیسے نہیں نہیں ہے ایسے کچھ بات نہیں ہے اقریبا آپ سے ہمارا اپنے ایک سال سے ہو رہا ہے آپ نے ہمارا الحمدللہ اکثر کام کر چکے ہیں تو اس وقت تک اس وقت جو موجود بیٹے ہیں ایک روپے میں فیلال میں نے آپ کو نہیں دیا پیسے ہمیں سادھ لائے لگا آپ نے کہا آپ نے خود ڈریکٹ کمپنی کو دینے ہیں یہی میں بات کرتا ہوں کہ ابھی بھی صاحب بھائی ہیں انشاءاللہ یہ جائیں گے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے پیمیٹ زمان کروائیں گے اور اپنے ڈاکومنٹ ٹکٹ پاپ فرمہ سے رسیب کریں گے اور مہاں سے کراچی کے لیے انشاءاللہ روانہ ہو جائیں گے ایک تاریکین کی فلائٹ ہے اکتوبر کی انشاءاللہ اس کے بعد جیسے ہی وہاں پہ جائیں گے ہمارے ساتھ جو ویڈیو شیئر کریں گے ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے تو ابھی آپ کوئی اور بات کرنا جاتے ہیں ہمارے سننے والوں کے لیے میرے بارے میں یا میرے چینل کے بارے میں میں ان سے تو یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو بدگوانی والا سوال ہے نا یہ اس کو چھوڑ دیں جو بندہ صحیح کام کر رہے ہیں اس کے لیے دعا فرمے اللہ اس کو کامیابی دے اس کو کام کرنے دے تاکہ لوگوں سے بچائیں ہمارے ایسے ایسے دوست ہیں جن سے کئی لاکھوں کو حساب سے فراد ہو چکا ہے خادمین کے حساب سے تو میں تو سب دوستوں سے یہ کہوں گا خدا کے لیے آپ ان کا چینل ویزٹ کریں ان کو دیکھیں تسلی کے رہے ہیں انشاءاللہ ہر طرح سے ہم تسلی کر کے اس کے بعد ہم یہ آئے ہیں فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا میری ویڈیو سے آپ مجھے اتنا اپنا یقین ہے اپنی باتوں کے اوپر کے میری جو انفرمیشن ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے کیونکہ میں خود وہاں پر رہ کر آ چکا ہوں اور بے شمار لوگ میرے ریفرنسیں ہاں جا چکے ہیں تو مجھے وہ جو اپ ڈیٹس دیتے ہیں میں ڈیلی بیسی تھی آپ کا شیئر کرتا رہنا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مجھے آج اپنے بھانجے قاری محمد سیف اللہ کے ساتھ حاجی کامران صاحب سے ملاقات کا موقع ملہ تو میں اس بات پر آپ حضرات کو یقین دھیانی کراتا ہوں کہ ان کے چینل میں اور ان کی کمپنی میں جتنے بھی افراد ہیں وہ حقیقتا مخلص ہیں سراد کا کوئی توقع نہیں ہے اور حقیقت پر مبنی ہے اگر کام نہیں ہوتا تو یہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کام نہیں ہوا اور جب ہو جاتا ہے تو یہ بتا دیتے ہیں کام ہو گیا ہے اور براہ راست کمپنی سے لیندین بھی کریں اور کمپنی کو اپنے ہاتھوں سے پیسے بھی دیں تو جو حضرات خادمین حرامین میں جانے کے خواہش بند ہیں مخلصانہ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ حاجی کامران کا چینل دیکھیں اور ان سے رابطہ کریں اور ان کے ذریعے جائیں انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی اور آپ حقیقت پر مبنی رہیں گے اور ہر طرح کے فراد سے محفوظ رہیں گے تو جی آپ نے صاحب بھائی کی باتیں سنی ان کے معموم کی باتیں سنی اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھائی کی ذہن میں بات آتی ہے کوئی سوال آتا ہے تو فسکرپشن میں مارا نمبر موجود ہے یا ویڈیو پر کومنٹ کر دیں انشاءاللہ جلدے آپ سے رابطہ کر لیے جائے گا اسی کے ساتھ اپنے بھائی حاجی کامران خان کو نجازت دیکھتے رہیں مارا یوٹیوب چینل حاجی کامران خان اللہ حافظ